جن کے اوپر ہم نے امید لگائی ہوئی ہے کہ وہ انشاءاللہ اس ملک کو اس سطح پہ لے کے جائیں گے جس جو اس ملک کو جانا چاہیے تھا تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ بہت بڑا ایک عظیم خواب تھا پاکستان یعنی ہم جو علامہ اقبال شاید پانچ سو سال میں اس طرح کا کوئی ذہن نہیں آیا جو انٹلیکٹ نہیں آیا جو علامہ اقبال کا تھا تو ان کا یہ بہت بڑا تصور تھا پاکستان کا کہ ہم نے ایک مثالی اسلامی ریاست بننے اور وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر ہم نے کھڑا کرنا تھا ایک ملک جو دنیا میں مثال بننا تھا کہ اسلام کیا ہے تو یہ بڑی بڑی خواب تھی تو میں آپ سے آج جو آپ سب سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کا اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو پاکستان کا مستقبل ہے آپ اپنے اندر جو اللہ نے پوٹنشل دیا ہے جو آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے سب سے عظیم مخلوق فرشتوں کو کہا تھا کہ انسان کے سامنے جھکو کہ جب شیطان نے پوچھا کہ میں نہیں جھکتا تو اللہ نے کہا تمہیں بھی فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ میں نے یہ انسان کو کتی پاور صلاحیت دی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آج جو میرا زندگی کا تجربہ ہے اسے سیکھیں کہ اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ قرآن میں جس طرح کہتا ہے فرشتوں سے بھی آپ اوپر جا سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کہ جب انسان گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا پرواز ہماری اوپر جانی ہے یا ہم نہیں ہیں زمین پہ جس طرح ہم بلانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو پر دی ہے تو کیوں زمین کے اوپر کیڑے مکوڑوں کی طرح چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں اور میں اپنی مثال سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے بڑا خوش قسمت انسان ہوں کہ جو یعنی جو میں اللہ سے مانگا جب میں نے زندگی میں محنت کی وہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا یعنی میں نے زندگی کی ساری اونچ دیکھی ہوئی ہے زندگی کی جو شاید ہی کسی نے دیکھی ہو تو اگر ذاتی طور پہ جو میں زندگی میں اچیو کرنا چاہتا تھا اللہ نے وہ مجھے دے دیا ہے میری صرف اب ایک ایک میری خواہش ہے کہ میں اپنے ملک کو وہ ملک بنانا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں جس کو میں نیا پاکستان کہتا ہوں کہ وہ دراصل اسی واپس جس جس وجہ سے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی اور پاکستان بنا تھا ہم واپس اسی جگہ کے اوپر جائیں اس خواب کو پھر سے کھڑا کریں کہ وہ مثالی اسلامی ریاست بنائیں دنیا میں بن جائے لوگ پاکستان کی مثال دیں کہ یہ ہوتی تھی یہ ہے وہ ریاست جو ایک مثال بن کے نکلی ہے جس طرح کہ مدینہ کی ریاست ایک مثال بنی تھی اور پھر صدیوں تک مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی تھی تو سب سے پہلے میں ایک آزاد انسان ہوں آزاد انسان کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں یہ ہمیشہ جو میں نے خواب دیکھی جو میں بننا چاہتا تھا میں سمجھتا تھا کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے میں اپنے آپ کو جو ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہتا تھا جتا بھی مشکل ہو میں سمجھتا تھا وہ ناممکن نہیں ہے اور یہ ہوتا ہے آزاد ذہن آزاد ذہن وہ ہوتا ہے جو جو وہ خواب دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے وہ وہاں پہنچ سکتا ہے اور وہ اس لیے پہنچ سکتا ہے کیونکہ اللہ نے ہمارے میں سب میں وہ صلاحیت دی ہے ہم جو بھی خواب دیکھنا چاہتے ہیں جو پکچر کرنا چاہتے ہیں ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہم جب فرشتوں کو کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے انسان کو کیا پوٹنشل دیا ہے تو ہم سب میں پوٹنشل ہے لیکن جب آپ ایک بڑی خواب دیکھتے ہیں تو اور آزاد ذہنی آزاد ذہنی بڑے خواب دیکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جو بھی چیز جو بھی دنیا میں میرے سامنے رکاوٹی آئیں گی میں سب دور کر کے تو میں وہاں پہنچ جاؤں گا تو میں آپ کو صرف پہلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہ جو آپ سب میں اور آپ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں آپ سب میں وہ سرائیت ہے کہ جو بھی آپ سوچتے ہیں میں کرنا چاہتا ہوں زندگی میں وہ آپ کر سکتے ہیں رکاوٹ کیا آتی ہے سب سے بڑی رکاوٹی آتی ہے بڑی خواب کے اوپر پہنچنے کے لیے خوف ہارنے کا خوف اگر میں اس کے پیچھے جاؤں گا اگر میں فیل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا اگر اگر میں وہ بڑی خواب کے پیچھے گیا اور زندگی جان کا خطرہ ہوا تو وہ خوف کی وجہ سے ہے کہ اچھا وہاں میری جان کو خطرہ ہوگا کہ یہ انسان اپنی خواب کو چھوڑ دیتے ہیں یا یہ کہ جی میری رسک نہ چلی جائے یہ کہ میں اگر میں اچھی بلی میری نوکری لگی ہوئی ہے دل تو میرا اس نوکری میں نہیں ہے کرنا تو میں کچھ اور چاہتا ہوں لیکن اگر میں ادھر گیا تو یہ میری نوکری نہ چلی جائے یہ تین سب سے بڑے خوف ہوتے ہیں انسان کے اور خوف ایک ایسی چیز ہے جو ایک انسان کو اپنے مقصد سے پہنچنے کے لیے روکتا ہے تو میری ساری زندگی میں بھی خوف تھے کرکٹ کھیلنے آیا جب میں شروع کیا تو تب ساروں نے مزاک اڑاتے تھے میرا کہ نہیں کھیل سکتا میرے دو بڑے فرس کزن تھے وہ میرے سے بہت اچھے تھے وہ پاکستان کے کرکٹ ٹیسک کیپٹنز بن چکے تھے میں سب سے چھوٹا تھا تو سب نے کہا نہیں آپ تمہارے میں وہ صلاحیت نہیں ہے تم نے یہ نہیں کر سکتے تو ہر راستے کے اوپر دنیا آپ کو کہے گے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے ہر وقت پھر آپ کا مزاک اڑتا تھا میں جب پہلا میچ کھیلا میں ٹیم سے نکال دیا گیا لوگوں نے مزاک اڑایا کہ اب یہ ختم ہو گیا میری اپنی ٹیم مزاک اڑاتی تھی تو اپنے ذہن میں یہ چیز ڈال دیں جب بھی آپ کوئی بڑا کام کریں گے جب بڑی خواب کے پیچھے جائیں گے تو سارا وقت لوگ آپ کو کہتے رہیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ ناممکن ہے اور دوسری مشکلیں آئیں گی سامنے میوسی آئیں گی برے وقت آئیں گے لیکن جو ہیومن پوٹینشل ہے نا جو اللہ نے ہمارے اندر طاقت دی ہے ہم تب اس کے اوپر پہنچ سکتے ہیں جب ہم یہ فیصلہ کر دیں کہ میں نے کشتیاں جلا کے یہ کام کرنا ہے جب ہم یہ فیصلہ کریں کہ میرا کوئی پلان بھی نہیں ہے اگر یہ پلان فیل ہو گیا تو میرا اور کوئی دوسرا پلان نہیں ہے مشکل تب پڑتی ہے جب لوگ فیل کیسے ہوتے ہیں میری زندگی کے تجربے میں فیل کیسے ہوتے ہیں کہ جب مشکل آتی ہے ایک کام کرنے میں اور جب وہ رکافٹیں آتی ہیں تو وہ کرتے ہیں چلو چھوڑو اس کو یہ نہیں تو میں کوئی اور پلان بھی کر لوں گا جو اللہ نے ہمیں جو طاقت دی ہے نا یہ بڑی سمجھنے والی آپ کے سب کو یہ بات ہے کہ جو ہمارے اندر صلاحیت ہے ہمارا جو پوٹینشل ہے وہ نکلتا کیسے ہے وہ نکلتا تب ہے جب ہم ایک چیز کے اوپر جنونی طور پر فوکس ہو جاتے ہیں ہم فوکس کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے یا یہ میں جب کسی چیز کے پیچھے جاتا تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ یا میں یہ کروں گا اور یا میں مر جاؤں گا یعنی میں یہ سوچتا تھا کہ اس کے بعد جو بھی ہو جائے میں نے یہ کرنا ہے اور اگر مجھے جان بھی میری جانی پڑے تو تب بھی میں کروں گا تب اللہ نے انسان کے اندر وہ پوٹینشل دی ہے تب وہ ہر کام کر سکتا ہے اور اس کی ایک اور چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی اور آپ یونیورسٹی اور کالیج سٹوڈنٹس آپ کو سمجھنا پڑے گا وہ جو دوسری چیز وہ یہ کہ جب آپ کا برا وقت آتا ہے تو وہ آپ کا کیریکٹر کو ٹیسٹ کرتا ہے اچھے وقت پہ کوئی سارے تالیاں بجاتے ہیں جب ہم جیتے تھے میچ تو کوئی سارے آپ کی غلطیاں بھی بھول جاتے تھے سارے تالیاں بجاتے تھے آپ کی سارے دوست بن جاتے تھے لیکن جب برا وقت آتا ہے آپ اکیلے ہوتے ہیں اور جب برا وقت آتا ہے تو وہ اللہ آپ کو ایک موقع دیتا ہے دیکھنے کے لئے کہ میری کیا غلطیاں تھی آپ کے اندر اور یونیورسٹی میں اور کالیجز میں جو آپ پڑھتے ہیں آپ کے اندر ایک ability جو نہیں پڑھتے ہو وہ آپ میں وہ ability ان سے بہتر ہے کہ آپ جائزہ لیتے ہیں کہ میں نے کدھر غلطی کی آپ اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں انگریزی کا word ہے soul searching کرتے ہیں اپنے اندر جاتے ہیں کہ سوچتے ہیں میں نے کیا غلطی کی اور ادھر ادھر آپ کے اندر اگر یہ صلاحیت آ جائے کہ اپنی غلطیوں کی نشاندہی کر لیں میں ہمیشہ جب ٹرگٹ کھیلتا تھا غلطی ہوتی تھی میں میچ ہارتا تھا جو بھی ہوتا تھا رات کو میں سوتا نہیں تھا جب تک کہ میں پوری طرح اپنے ذہن میں پوری طرح جائزہ لے لوں کہ میں نے غلطی کیا کیا ہے کیا غلطی ہے اور جو آگے میں نے دورانی نہیں ہے یہ انسان کا جو progress ہوتا ہے زندگی میں اوپر جانے کا یہ سب سے important چیز ہوتی ہے ایک ہارنا ماننا اور دوسرا جو برا وقت آتا ہے اپنی غلطیوں کا خود جائزہ لو میں نے کدھر غلطی کیا ہے اور پھر تیسری چیز کے محنت کرو اس کے بعد محنت کر کے اپنی غلطیاں دور کرو اور یہ ہے انسان کا progress کوئی بھی دنیا میں آج تاک انسان ایک دم سیدھا اوپر نہیں چلا گیا جو بھی انسان اوپر جاتا ہے وہ ایسے جاتا ہے سائیکلز میں اوپر جاتا ہے برا وقت آتا ہے مار کھاتا ہے گرتا ہے نیچے پھر وہ وہاں اپنا جائزہ لیتا ہے کھڑا ہوتا ہے محنت کرتا ہے پھر وہ اور اوپر چلا جاتا ہے ہارتا ہے انسان تب ہے جب وہ ہار بان جاتا ہے اور وہ جب نچنا وقت آتا ہے جب وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے تب وہ ہار جاتا ہے اور پھر وہ وہی رہ جاتا ہے تو پہلے تمہاری یہ یہ چیز ہے کہ آزاد ذہن آزاد فیصلے کرتے ہیں دنیا میں جو بڑے بڑے لوگوں نے اجادے کی نئی نئی چیزیں اجادے کی جب مسلمان ایک وقت پہ ہم اپنی پیک پہ تھے ہمارے اندر خود اعتمادی تھی ہمارے اندر کانفیڈنس تھا تو ایسا وقت تھا کہ کئی سو سال تک جو سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے کہ آزاد ذہن تھے وہ سمجھتے تھے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ممکن ہے کوئی چیز نہ ممکن نہیں ہے اور وہ ذہن پھر نئی نئی چیزیں اجاد کرتے تھے اور جو بڑے ایک سو سال تک مسلمان دنیا کے اندر لیڈ کرتے رہے اجادوں کے اندر سائنس کے اندر جو ویسٹن سیولیزیشن کے اندر جو ان کی جو رینیسانس آئی جو یورپ میں رینیسانس تھی جب انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا تو مسلمانوں نے وہ کئی سو سال تک وہ گیپ پورا کیا جبکہ وہ گریک سیولیزیشن اور رومن سے جو بیچ میں گیپ تھا وہ مسلمانوں نے پورا کیا مسلمان سائنٹس نے تو پہلی چیز تو میں نے آپ کو یہ کہنی تھی کہ آزاد ذہن وہ ہی اوپر جاتے ہیں پرواز انہی کی اوپر ہے غلام ذہن اچھے غلام بنتے ہیں کبھی ان کی پرواز اوپر نہیں جاتی دوسری چیز ملک ہمارا ملک تب تک کوئی بڑے کام نہیں کرے گا جب تک ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اس چیز سے آزاد نہ کریں کہ جب تک ہمیں سوپر پاور کی جب تک ہمیں حمایت نہیں ہوگی جب تک ہم انہیں خوش نہیں کریں گے جب تک ہم ان سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے جب تک ہم سارے اس خوف سے رہنگے کہ وہ نراز نہ ہو جائیں جب تک ہم اس فکر میں پڑے رہیں گے کہ ہاں اچھا جی اگر وہ ہم روح سے سستہ تیل لیں گے تو ہمارا یہ جو آقا ہے جو ہمارا ماسٹر ہے وہ نراز نہ ہو جائے جب تک ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہو کے باہیسیت قوم جب تک ہم سٹرگل کرنا نہیں سیکھیں گے ہم ایک ازاد ملک نہیں بن کے رہ سکتے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے یہ ایک بہت بڑا دعویٰ آزادی کا ہے اس کے اندر پورا ایک فلسفہ ہے محمد الرسول اللہ انہوں نے ہمارے رسول نے جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے وہ وہ چلتے پھرتے قرآن تھے اس لیے اللہ ہمیں کہتا ہے ان کی سنت پہ چلو لیکن لا الہ الا اللہ یہ یاد رکھیں یہ آپ اللہ کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے خدا اللہ تیرے کسی کے سامنے میں نہیں جھکوں گا تو جب یہ دعویٰ کر کے کسی سوپر پاور کے سامنے ہم جب جھکتے ہیں تو ہم ہم نے جو اللہ سے حلف لیا ہوتا ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ کی برکت اٹھ جاتی ہے اس قوم سے جو مدینہ کی ریاست کی میں بار 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 اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ وہ سیکھو کیا ہوا تھا وہ دنیا کا تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا یہ ہیومن ہسٹری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ چھے سو بائیس اور چھے سو بتیس کے بیچ میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور جب وہ اس دنیا سے تشریف لے کے گئے ان دس سالوں کے اندر دنیا بدل گئی ایک ایسا انقلاب آیا جو کہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ لوگ جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی وہ دنیا کی امامت کی انہوں نے کہ چھے سو پچیس جنگ بدر تین سو تیرہ لڑنے والے تھے گیارہ سال کے بعد رومن ایمپائر بیزنٹائن ایمپائر یارمک کی جنگ ہوئی تھی گھٹنے ٹے گیا مسلمانوں کے سامنے گیارہ سالوں کے بعد کہاں تین سو تیرہ رومن ایمپائر کی جو ایک سدن لیجن تھی وہ ایک لاکھ فوجی تھے اور جدید ہتھیار تھے اور اس کے اگلے سال جو دوسرا سوپر پاور تھی وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹے گیا جو پرشن ایمپائر تھا یہ تاریخ کا حصہ ہے وہ کیا چینج آیا تھا ان لوگوں میں ہمارے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر کون سا فکری انقراب لے کے آئے تھے کہ وہ بالکل انسان چھوٹے سے انسانوں کو پر لگے اور دنیا کی امامت کیے انہوں نے سب سے پہلے ہوتی ہے خودداری علامہ اقبال کی جو ساری شاعری اس کا جو فلسفہ اگر آپ وہ پڑھیں اس کے علامہ اقبال کے بہت پہلو ہیں لیکن ایک پہلو جو تھا وہ غلام ہندوستان کے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے خودی خودداری یہ ان کے جو ساری کوشش تھی مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک زمانے میں آپ کیا تھے شکوا اور جواب شکوا کہ کہاں تھے آپ ایک زمانے میں اور کہاں آپ زمینوں میں پہنچ گئے یہ آج بھی میں اپنی قوم کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس وقت ہمارے ملک کے اوپر ذینی غلام بیٹھے ہوں جو سارا وقت خوف زدہ ہو کہ جناب ہمیں کوئی نراز نہ کر دیں اگر ہم سستہ تیل لیں گے روس سے اپنی قوم کی زندگی حسان کریں گے تو ہمارا جو آقا ہے وہ نراز نہ ہو جائے کیونکہ ان کے عربوں ڈالر ادھر پڑے ہوئے ہیں تو وہ ڈالر ہی ان کو غلام بنا دیا ہے ہندوستان ان کا سٹریٹیجک ایل آئی ہوتے ہوئے سستہ تیل لے رہے ہیں امریکہ روس سے چالیس فیصد کم پہ تیل لے رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے اور ہم ہی ہم مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے غلام وہ غلام جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بچارے اتنے ڈرتے ہیں کہ وہ جناب جب تک وہ مائے باپ ان کی اجازت نہیں دیتا وہ تیل نہیں خریدتے اور وہ اور بڑی چیزیں ہیں ہم نے ان کی جنگ میں شرکت کی ایک دبکہ پڑا ایک ٹیلی فون میسنج آئی چاروں شانے چت ہو گئے ہمارا جو اس وقت کا سربراہ تھا اور اپنے اسی ہزار لوگوں کی قربانی دے کسی اور کی جنگ میں شرکت کر کے میں اکیلہ لگا رہا بار بار کہتا رہا کہ یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں کسی کی جنگ میں جا کے اپنا ملک کی تباہی کر رہے ہیں اور مجھے ہر قسم مجھے یہی لوگ یہی میڈیا میرے پیچھے پڑ گئے کہ جی طالبان خان ہے یہ وہ ہے یہ پرو دہشتگرد ہے کیونکہ یہ غلام ہیں میں ایک ازاد انسان ہوں میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا میں لا الہ الا اللہ میرے دل میں ہیں میں نے آج تک کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا اور میں چاہتا ہوں کہ نہ ہی میری قوم اور خاص طور پر آپ جو ملک کا مستقبل ہے اپنے آپ کو ازاد کر لیں ایک قوم بندی تب ہے جب وہ قوم فیصلہ کر لیتے کہ ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے ہم نے خوددار قوم غیرت مند قوم بن کے رہنا ہے دنیا تب عزت کرے گی پاکستانیوں کی جب پاکستانی اپنی خود عزت کریں گے جب یہ ایک دنیا کا حصول ہے کبھی اگر آپ نے اپنی عزت کروانی ہے دنیا سے پہلے اپنی عزت خود کریں جب آپ بیکاریوں کی طرح کبھی وہ وہ جو کہتا ہے کہ میں میں مانگنے تو نہیں آیا لیکن میں بڑا مجبور ہوں تو جب آپ کا پرائیم منسٹر جا کے اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اس کو تو خیر بہت بے شرم لوگ ہیں ان کی تو عزت ہے ہی کوئی نہیں چوروں کی کیا عزت ہوگی لیکن وہ ساری قوم کی عزت ختم کر دیتے ہیں ہرے پاسپورٹ کی عزت چلی جاتی ہے تو میں آپ کو جو میرے آپ میرے فیوچر ہیں یہ یاد رکھیں کہ یہ جو سب سے پہلے یہ بے شرمی کی زندگی گزارنی پڑتی ہے نا ہاتھ پھلا کے جو اپنا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں اربو اربو ڈالر کی پراپرٹیز میں وہاں رہتے ہیں بادشاہوں کی طرح اور باہر لوگوں سے کرزیں مانگ رہے ہیں کہ ملک چلانے کے لیے کرزہ چاہیے تو یہ سب سے یہ جو میرا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ایک ملک وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ مشکل راستہ ازادی کا راستہ آسان نہیں ہوتا ازادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے جو جو ملک ازاد ہوئے ہیں قربانیاں دیئے انہوں نے اور ایک اور بات یاد رکھ لیں آپ نماز میں صرف اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پر لگا ہے جن کو تنہیں نعمتیں بکشی ہیں اس راستے میں نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پر چلے گئے ہیں جو تباہی کا راستہ ہے وہ کئی دفعہ آسان راستہ ہے وہ بڑا آسان راستہ لگتا ہے جی ہم ایڈ لے لیں گے دیکھیں جی محنت کریں گے نہیں ایڈ لے لیں گے تو وہ پیسہ آ جائے گا تو چلے جی ہم اپنا ملک تھوڑی دیر کے لیے چلا لیں گے یہ تباہی کا راستہ ہے جو آپ کی عظمت کا راستہ ہے جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں ہر روز نماز میں وہ مشکل راستہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے وہ آسان راستہ نہیں تھا ان کا ان کی زندگی پڑھیں مشکلوں کا راستہ تھا لیکن کسی انسان کو وہ عظمت نہیں ملی وہ چھوٹی سی ایک ریاست کھڑی ہوئی اور اس نے دنیا کا کئی کئی سو ہزار سال تک مسلمان دنیا کی پاور بنے رہے تو وہ ادھر مدینہ کی ریاست میں اصول کیے گئے تھے اور سب سے بڑا اصول یہ ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے ان کے پاس بھی دو سوپر پاور تھی وہ بھی ان سے ایڈ مانگ سکتے تھے مدد مانگ سکتے تھے نہیں انہوں نے اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو کے ایک عظیم قوم بنے اور انسان کا پوٹینشل ڈیولپ ہی تب ہوتا ہے جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے آپ آج وساکیاں لے کے چلنا شروع ہو جائیں آپ کی ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی آپ جب اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں آپ مضبوط ہوتے ہیں آپ جتنا مشکلوں ریزیسٹنس ویٹ اٹھاتے ہیں آپ کے بازو تکڑے ہو جاتے ہیں ذہن بھی ایسا یہ ہے اور قوم بھی ایسی ہوتی ہے مشکلوں سے نکل کے قوم بنتی ہے تو یہ میرا دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہمیں وہ پاکستان بنانا ہے جو کہ اپنے پیر پر کھڑا ہو جو کبھی کسی کے سامنے نہ جھوکے اور تیسری چیز یہ تیسری میں نے آپ کو سب سے امپورٹن چیز بتانی ہے کہ دیکھیں ازادی ازادی خوشحالی یہ ایک چیز کے پر ڈیپینڈ کرتی ہیں انصاف چھبی سال پہلے میں نے اپنی پارٹی کا نام رکھا تھا انصاف کی تحریک انصاف کی تحریک کا مطلب کیا ہوتا ہے رول آف لوہ رول آف لوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو انسان کے معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں فرق کیا ہوتا ہے جانوروں کے معاشرے کے اندر طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے جو شیر ہے وہ بادشاہ ہے کیونکہ وہ سب سے طاقتوار ہے اور جو جو اس سے کمزور ہے وہ اپنے سے کمزور کے اوپر ظلم کرتا ہے جتنا جتنا کمزور ہوتا جاتا ہے وہ بلی ہے وہ چوے کو پگڑ لیتی ہے اس سے جو تکڑا ہوتا ہے جو لیپڈ ہے وہ گھرن کو پگڑ لیتا ہے بادشاہ ہے وہ گائے کو پگڑ لیتا ہے یعنی جو طاقتوار ہے وہ اپنے سے کمزور کے اوپر ظلم کرتا ہے اس کو جنگل کا قانون کہتے ہیں انسانی قانون اس کے اندر انصاف ہوتا ہے یہ فرق ہوتا ہے اصل میں یہ فرق ہوتا ہے انسان اور جانوروں کے اندر اللہ کے جتنے بھی پیغامبر آئے وہ ان کی سب سے بڑی میسج یہ تھی انصاف کی وہ سارے مظلوموں کے ساتھ کھڑے تھے حضرت عیسیٰ ان کے اوپر ایک نئی کتاب نکلی تھی تا زیلٹ اس میں وہ غریب طبقے کے ساتھ کھڑے تھے جو رومن امپیریلزم تھی اس کے خلاف کھڑے تھے جو کہ یہودی جو کلرجی تھی جو الیٹ تھی اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ دباتے تھے کمزوروں کو ساری دنیا کی تاریخ میں کمزور جتنا معاشرہ جتنا معاشرے کے اندر جنگل کا قانون ہوتا ہے اتنا ہی طاقت پر کمزور کے اوپر ظلم کرتا ہے جتنا ہی معاشرے کے در انصاف ہوتا ہے وہ معاشرہ وہی اوپر جاتا ہے تو حضرت موسیٰ فیرون کے سامنے کھڑے ہوئے کیونکہ ظلم کر رہا تھا لوگوں کے اوپر حضرت ابراہیم نمرود کے خلاف کھڑے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے جو کفار تھے ان کی الیٹ کے خلاف کھڑے ہوئے رائے حق ادھر انہوں نے بلاند کی تو جو آپ آپ سب کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے اب میں آپ کے سٹوڈنٹ سے بات کر رہا ہوں آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ آپ کو حکم کرتا ہے قرآن میں جہاد کا جہاد ہے ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑے ہونا اللہ نے کیوں ہم سب کے اوپر جہاد فرض کی ہے اللہ نے اس لیے ہمارے اوپر جہاد فرض کی ہے کہ جب ایک معاشرہ ظلم اور نائنصافی کے سامنے اپنی آواز بلاند کرتا ہے وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے اس سے اصل آزادی تو آتی ہے انصاف سے کیونکہ انصاف آپ کو حقوق دیتے ہیں امریکہ کے اندر دو بہت بڑی مومنٹ شروع ہوئی تھی ایک تھی سیول رائٹس مومنٹ انیس سو ساٹھ کی دہائی میں شروع ہوئی تھی وہ کیا تھی یونیورسٹیز کے اندر نوجوان کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو جو بلیک ایفرکنز ہیں جو کالے ہیں ان سے ظلم کیا جا رہا ہے ان کو برابر کے شہری نہیں سمجھا جاتا تو سیول رائٹ مومنٹس کسی پولٹیکل پارٹی نے نہیں شروع کی تھی وہ امریکہ کے یونیورسٹی کیمپسز کے اندر شروع ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا ان سے انصاف کیا جائے اس کے بعد جو ویٹ نیم بور تھی جو امریکہ لڑا تھا ویٹ نیم میں کون کھڑا ہوا تھا اس کے خلاف یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس وہ کھڑے ہوئے تھے کہ آپ جا کے ظلم کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر آپ بمباری کر رہے ہیں انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا ہے تو یونیورسٹیز میں وہ مومنٹ شروع ہوئی تھی برطانیہ کے اندر بیس لاکھ لوگ نکلے تھے سڑکوں کے اوپر عراق کی جنگ کے خلاف کہ جب برطانیہ عراق کے اندر شامل ہوا تھا یہ جہاد کر رہے تھے سب جب بھی آپ ظلم اور نائنصافی کے خلاف اپنی آواز بلاند کرتے ہیں یہ اللہ نے اس کو جہاد کا رتبہ دیا ہوا ہے جہاد جہاد تب ہوتی ہے جب آپ کمزور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں انصاف کمزور کو چاہیے ہوتا ہے طاقتوار ہمیشہ اپنی آپ کو قانون کے اوپر رکھتا ہے یہ جو فیوڈل کلچر کیا ہے یہ جو وڈیرے کرتے ہیں بچارے غریب لوگوں سے یہ کیا کرتے ہیں ان کو انصاف نہیں دیتے ہیں ان کو پر ظلم کرتے ہیں سندھ کے اندر آپ چلے جائیں جو ظلم میں نے سندھ کے بچارے ہاریوں جو بچارے کسان جو ان کا نچلا طبقہ جو وہاں طاقتوار ان سے ظلم کرتا ہے میں نے دنیا میں کہیں ایسا ظلم نہیں دیکھا جانوروں کی طرح رکھتے ہیں ان بچاروں کو غربت آپ جا کے دیکھیں اندروں نے سندھ کے اندر میں نے دنیا میں کہیں اتنی غربت ہی دیکھی جو وہاں غربت ہے کیوں ہے انصاف نہیں ہے نیلسن منڈیلا کی بڑا ایک فیمس ورڈز ہیں کہ خوشحالی جو ہوتی ہے ایک ملک کے اندر خوشحالی وہ کوئی معاشی ترقی کی وجہ سے خوشحالی نہیں آتی وہ انصاف کی وجہ سے آتی ہے جو وہی ملک ترقی کرتا ہے وہ سب سے پہلے انصاف قائم کرتا ہے مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عدلال انصاف قائم کیا تھا غربت کی انتہا تھی وہاں مسلمان تو بہت غریب تھے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے پہلے انصاف قائم کیا اس کے بعد خوشحالی آئی جو انصاف کی دنیا کے اندر آپ طرح چلے جائیں تو جو دنیا کے اندر معاشرے خوشحال ہے وہ سب سے زیادہ انصاف ادھر ہے ایک انڈیکس ہے جو میجر کرتا ہے کہ ایک معاشرے میں انصاف کرتا ہے اس کو کہتے ہیں رول آف لاؤ انڈیکس سوزلینڈ جس کے در کوئی وسائل نہیں ہے ہمارے نوردن ایریاز میں اس سے سو زیادہ گناہ خوبصورتی بھی ہے وہاں سکینگ کا بھی پوٹینشل ہے وہاں ٹورزم وہ آ سکتی ہے جو سوزلینڈ سے زیادہ آ سکتی ہے صرف ٹورزم کے اوپر سوزلینڈ تقریباً دنیا میں سب سے خوشحال علاقہ ہے کیونکہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پسنٹ تقریباً سو فیصد وہاں قانون ہے رول آف لاؤ ہے وہاں کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے اور اس معاشرے کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ وسائل نہ ہونے کے باوجود خوشحال ہے سارا جو یورپ ہے جو امریکہ ہے جو یہاں سے لوگ کیوں جاتے ہیں بچاریتے ہیں مشکل ویزے لگوا کے کیوں جاتے ہیں ان ملکوں کے اندر کیونکہ وہ انصاف ہے رول آف لاؤ انڈیکس میں وہ سب سارا جو یورپ اور یا میر یہ نائنٹی پسنٹ سے زیادہ اوپر ہے سو ہر جگہ انصاف نائنٹی پسنٹ سے اوپر ہے تو مسلمان ملکوں پہ آ جائیں جو سب سے زیادہ تیل ہے سارے افریقہ کے اندر وہ ہے نائجیریہ سات فیصد ہے رول آف لاؤ انڈیکس میں انصاف ہی نہیں ہے تو تیل کے باوجود غربت ہے ہماری جو مسلمان دنیا ہے پاکستان دیکھ لیں ہمارا کیا رول آف لاؤ انڈیکس ہے ہم دس فیصد بھی نہیں ہیں اور انصاف پھر سے طاقتور اور کمزور قانون کے سامنے ایک برابر اس کو انصاف کہتے ہیں قانون طاقتور اور کمزور میں فرق نہیں کرتا تو ہماری تباہی اگر ہم آج مقروض ملک ہیں وہ ہمارا جو وزیراعظم ساری جگہ جا کے پیسے مانگتا ہے کہ میں مانگنے نہیں آیا میں مجبور ہوں وہ اس لیے مانگنے پھرتا ہے کیونکہ ہمارا ملکہ دیوالیا نکال دیا انہوں نے اور دیوالیا کیوں نکلا ہے کیونکہ آپ کے سامنے اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا کسی دنیا میں کسی ملک کو اس طرح نہیں دیکھا تیس سال سے جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے چوری کی کیسز بنے پہلے جنرل مشرف نے ان کو این آر او دیا سارے ان کے کرپشن کے کیسز ماف کر دی اپنی کرسی بچانے کے لیے دس سال انہوں نے اس کے بعد حکومت کی دوزار آٹھ اور دوزار اٹھارہ کے بیچ میں دس سال حکومت کی چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھایا ساٹھ سال کے اندر پاکستان کا ٹوڈل کرزہ تھا چھ ہزار ارب روپیہ چھ ٹریلین روپیہ دس سالوں میں یہ کرزہ لے گئے تیس ٹریلین روپیہ پہ تیس ہزار ارب روپیہ لوٹا ملکوں انہوں نے ان کے ریکشن میں مجھے لوگوں نے ووٹ دی یہ الیکشن آر گئے تقریباً سارا ہی ٹبر ملک سے باہر بھاگ گیا کیونکہ کرپشن کے کیسز تھے جو اس کے بعد اس ملک میں جو اصل ظلم کیا گیا وہ ہمارے وہ جنرل باجوانے کیا این آر او ٹو دیا ان کو ان کے کرپشن کے کیسز موقع پہلے ان کو اوپر بٹھایا پہلے ان کو ایک سازش کے تیز جس میں برنوی بھی ہاتھ شامل تھا ان کو اوپر بٹھایا اس گورنمنٹ کو گرایا جس کو پر کرپشن کا کوئی کیس نہیں تھا عمومن یہاں گورنمنٹ گرتی ہے کرپشن کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا وہ گورنمنٹ کو گرایا ہے جس نے سترہ سال میں بہترین معاشی ترقی ہو رہی تھی پاکستان کی ایکنومک سروی آف پاکستان کے اندر پانچ اشاریہ سات اور چھ فیصد تیسری اور چوتھے سال چھ فیصد پاکستان کی ایکانومی گروہ کر رہی تھی ہماری فصلے چار کسان کبھی کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آئے جو ہمارے دور میں آیا پچھلے دو سالوں میں اور انڈسٹریل گروہ پاکستان کی پچاس سال کے بعد انڈسٹری ہماری گروہ کر رہی تھی یہ سارے برے سغیر میں سب سے زیادہ روزگار پاکستان میں تھا ہمارے ایکسپورٹس ریکارڈ تھی ہماری ریمیٹنسز یعنی باہر سے جو پاکستانی پیسہ بھیج ہے ریکارڈ تھا بتیس ارب کی ایکسپورٹس اکتیس ارب کی ریمیٹنسز یہ ریکارڈ تھی پاکستان میں ہماری ٹیکس کلیکشن ریکارڈ تھی چھ اشاریہ ایک ٹریلین چھ ہزار ایک سو ارب روپیہ یہ ریکارڈ تھا اس وقت گرممنٹ گرائی اور گرممنٹ کس کے گرائی ان چوروں کو اوپر بٹھا دیا لاکھیں وہ سات مہینے کے اندر پاکستان کی ساری ایکانومی نیچے انڈسٹریل گروہ نیچے ہماری چھ پسند سے ایکانومی جو گروہ کر رہی تھی وہ آج سفر پہ پہنچ گئی ہے کسان بچارے سڑکوں کے اوپر ہے ہماری جو پیداوار ہے وہ نیچے آگئی ہے اس وقت ہماری ٹیکس کلیکشن نیچے آگئی ہے ایکسپورٹس نیچے گر رہی ہیں باہر سے ریمیٹنسز نیچے گر رہی ہیں لیکن ایک بہت بڑا کارنامہ انہوں نے یہ کیا کہ سارے اپنے اربوں اربوں گیارہ سو ارب روپیہ کے کرپشن کے کیسز ختم کر رہے ہیں ایک ایک کے کرپشن آپ کیس ختم ہو رہے ہیں سارے سارے اینارو کی گنگا کے اندر دھل کے سب پاک ہو رہے ہیں عساق ڈار بھی پاک ہو گیا وہ جو بھاگا ہوا تھا مقصود چپڑاسی کیس میں سولہ ارب روپیہ کی جو ان کے پر کرپشن تھی ایف آئی اے نے جو پکڑا تھا وہ سلمان شباز وہ بھی واپس آ گیا وہ بھی لیکچر دے رہا ہمیں شباز شریف وہ بھی اس کا بھی سارے کیسز ختم ہو گئے نیب کے اندر بھی اور ادھر نواز شریف پر تول رہا ہے واپس آنے کے لیے وہ بھی نلسن منڈیلا بنا ہوا کہ میرے سے بہت بڑا ظلم ہوا زرداری کے بھی کیسز ختم ہو رہے ہیں اس کی بہن بھی آج پاک ہو گئی ہے جو سارا سندھ جانتا ہے کہ ہر چیز پہ ہر چیز پہ کمیشن لیتے ہیں یہ بہن بھائی یہ میں آخر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ اگر اس طرح کا ظلم یہ ظلم ہے کہ بچارہ غریب آدمی جیلوں میں چھوٹا چور جیلوں میں گھسا ہوا ہے عام آدمی چھوٹی چھوٹی چوروں میں جیلوں میں پڑھے ہوا ہیں وہ ایک کمانے والا جاتا ہے پیچھے گھر والوں کے پاس رہتا کچھ نہیں ہے وہ لوگ جیلوں کے اندر ہیں اور جو اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جیسے ان کو پکڑنا لگتے ہیں ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں اور اس کے بعد ڈیل کر کے پہلے مشارف سے ڈیل کیا باجوا سے ڈیل کیا ڈیل کر کے واپس آگئے ہیں اب یہ پھر سارے ان کے کیسز ختم ہوں گے اور یہ پھر لوٹیں گے اس ملک کو تو میں نے آخر میں آج آپ سب کو یہ آج فیوچر کے اپنے لیڈرز آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں میں نے یہ آپ کو کہا کہ یہ سٹوٹ آپ کا مستقبل ہے کئی لوگ اس وقت میں دیکھتا ہوں تقریباً مجھے تو بڑا افسوس ہو میرے خواہد میں ایک لاکھ ستر ہزار پاکستانی باہر چلے گئے ہیں پچھلے سات مہینے کے اندر اور بڑی تینی سے لوگ باہر جا رہے ہیں یہ باہر جانا پڑھ کے تعلیم سیکھ کے جوب ایکسپیرنس کر کے لیکن واپس آنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے دیکھیں آپ کو اس ملک کے لیے سٹرگل کرنی چاہیے بجائے باہر بھاگ جانے کے جب تک آپ اس ملک کے اندر جد و جہد نہیں کریں گے آپ اپنے ملک کو نہیں بچا سکیں گے اللہ نے آپ کو ایک ایسا ملک دیا ہے آپ کو کسی کو اندازہ نہیں ہے مجھے اندازہ ہے میں ایک پہلے تو سارا پاکستان پھیرا ہوا ہوں دوسرا میں سارے تین سار اقتدار میں رہ چکا ہوں اس ملک کو اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں دی ہمیں صرف ایک ہی مسئلہ ہے ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے اور اس کے اوپر حضرت علی کا کول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نا انصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا یہ آپ کے سامنے وہ ہو رہا ہے یہ وسائل کی کمی نہیں ہے یہ انصاف کی کمی ہے انصاف ہی ازاد کرتا ہے قوم کے پوٹنچل کو ازاد قوم ہی بڑے کام کرتی ہیں جو میں حقیقی ازادی کی کیمپین میں کر رہا ہوں اس وقت اور انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں میں کرتا رہوں گا ہم نے اگر اوپر آنا ہے ہم نے اپنے آپ کو ازاد کرنا ہے اور ازادی سب سے پہلے انصاف سے ملتی ہے ہمیں اس نا انصافی کے خلاف سب کو آواز بلان کرنی ہے آپ کو اللہ نے آپشن نہیں دی نیوٹرل رہنے کی چپ کر کے گھر میں بیٹھنے کی اس نے اجازت ہی نہیں دی انسانوں کو تو اس نے کہا ہوا ہے اللہ نے کہ انسان کا تو بڑا درجہ ہے انسان یہ نہیں اپشن وہ کر سکتا کہ اچھا جی بہر کوئی آکے اگر ملک میں نا انصافی ہے تو لوگ جد و جید کریں گے میں آرام سے چپ کر کے گھر میں چوڑا ہو کے بیٹھوں گا وہ معاشرے مر جاتے ہیں جس جو معاشرہ ظلم اور نا انصافی کا مقابلہ نہیں کرتا وہ مر جاتا ہے ایرسٹوٹل ڈائی ہزار سال پہلے اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ اگر معاشرہ میں نا انصافی ہوگی سارے شہری نکل کے ظلم کے اور نا انصافی کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے سب شہری کھڑے ہو جائیں گے لیکن اس نے کہا سوائے دو طبقوں کے ایک طبقہ ایک وہ طبقہ نہیں کھڑا ہوگا جو کہ بزدل ہے وہ ڈرے گا کہ میرے اوپر کیس ہو جائے گا ایف آئی اور ہو جائے گی وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں مر جاؤں گا مجھے یہ ہو جائے گا ایک تو وہ بزدل طبقہ نہیں نکلے گا اور دوسرا خودگارز جس کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے کہ میرا تو جی اچھا بھلا گھر چل رہا ہے میری تو فیکٹری چل رہی ہے میں کیوں جرام نکلوں یہ جو دو طبقے اگر ان کی ایک عوام کے اندر زیادہ اکثریت بن جاتی ہے بلکہ اکثریت بن جاتی ہے تو وہ معاشرے ختم ہو جاتے ہیں زندہ معاشرے ہمیشہ ظلم و ناانصافی کے خلاف جہاد کرتے ہیں اس لیے جو میری یہ جو حقیقی ازادی کی میں جو جو نکلا ہوا ہوں تحریک چلانے کے لیے اس کو میں جہاد کہتا ہوں اس کے اندر جو بھی ہو جائے یعنی یہ انسان کی جان کی بھی قربانی دینے پڑے تو اللہ نے تو بڑا عظیم رتبہ دیا ہوا ہے جو کہ اپنی ازادی کے لیے لڑتا ہے اس کو تو اللہ نے شہادت کا رتبہ دیا ہوا ہے اس لیے میں آپ سب کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستانی وہ آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا ہے میں صرف اور صرف اس کے لیے نکلا ہوا ہوں اپنی قوم کے لیے آپ کے لیے آپ کے مستقبل کے لیے کیونکہ غلاموں کا کوئی مستقبل نہیں ہے یہ بھی کوئی مستقبل نہیں ہے کہ میں ویزا کڑا کے باہر چلا جاؤں گا میں نے بیس سال اپنی زندگی کے باہر گزارے ہوا ہیں مجھے میں تو سٹار تھا مجھے تو ہر قسم کا جو معاشرہ تھا وہ اپناتا تھا کیونکہ سب سٹار کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں میرا تو بہت بڑا نام تھا لیکن ایک دفعہ بھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں پاکستان کے علاوہ کسی اور کوئی اور ملک کو اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں کیونکہ انسان دیکھیں پھر سے یاد رکھیں انسان کا ایک بڑا مقصد اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے جانور جو ہوتا ہے جانور بھی کھاتا پیتا ہے بچے پیدا کر کے مر جاتا ہے تو اگر انسان کا وہی مقصد رہ گیا کہ میں اپنی ذات میں بھی کھا پی کے بچے پیدا کر کے مر جاؤں تو آپ میں جانوروں میں تو کوئی فرق نہیں رہا انسان کا رتبہ تب ہے جب اس میں انسانیت ہے جب وہ اپنا مقام پچھانے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں میں اللہ کو جواب دے ہوں میں جتنا زیادہ وہ مجھے نوازتا ہے وہ میرے سے سوال پوچھے گا آخر میں آخرت میں کہ تم نے کیا کیا اور آپ سب کیونکہ یوریورسٹی اور کالیج سٹوڈنٹس ہو آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے اور زیادہ ذمہ داری ادھر سے شروع ہوتی ہے معاشرے کے لیے کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو دندراتیں پھر رہے ہیں تو آپ نے چپ کر کے نہیں بیٹھنا میں جب آکسورٹ کے اندر تھا ٹائم اپنے ہمارے سٹوڈنٹس زائے نہیں کرتے تھے ویک ڈیز میں پڑھتے تھے لیکن جو ویکنڈ آتا تھا سیڈے ڈے سنڈے وہ سارے اتجاج کرتے تھے کہ کوئی چیز معاشرے میں غلط ہو رہی ہو زندہ لوگ تھے اتجاج کرتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ نائنصافی ہے میں سٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں پڑھائی بھی اپنی کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک معاشرے کا حصہ تھے اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ اگر کوئی نائنصافی ہو اس کے اوپر ہم اپنی آواز بلاند کریں گے میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں اور میں آخر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ جو ہماری تحریک چل رہی ہے حقیقی ازادی کی آپ سب اس کے اندر شرکت کریں گے میرے لیے نہیں اپنے مستقبل کے لیے پاکستان زندہ بات انتشار سے نکلنے کا واحد حال انتخابات ہیں حقیقی ازادی مارچ آج رواب خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو اپنی چاپ سی ٹیک میں دوں گا مولانا خان صاحب وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دے اور وہ جو نلی بلی چینل ہیں وہ لگائیں جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریپورٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو او یہاں پہ کوئی دو نمبری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریپورٹ مانگیں ہم دے دیں یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صحفت کی چنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے